اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کریم کربوں کربوں بار شکر کہ اس نے ہمیں ذیکعات میں یہ موقع دیا کہ ہم اس کے نام کے لئے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ تذکرات الموت ہوگا کہ زندگی جو ہے وہ موت کی بہن ہے اور یہ اتنا ایسا ٹاپک ہے کہ ہمیں زندگی لمع بھار اس کا پتہ ہونا چاہیے ہمارے ساتھ شفاہ بھی ہے اور بیماری بھی ہے اور یہ ساتھ ساتھ چلنی ہے اور ایک دن یہ زندگی جو ہے کسی موڑ پہ جا کس کا چراغ بجھ جاننا ہے اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے اب جو شخص بیمار ہے اس کے ساتھ ہمارا ٹریٹمنٹ کیا ہو اور اس پہ عجر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے چھے حق ہیں چھے حقوق ہیں پہلا یہ ہے کہ جب بھی وہ آپس میں ملے یا مسلمان مسلمان سے ملے تو اس کو سلام کرے جب دعوت دے تو قبول کرے without reason دعوت کو ریجیکٹ نہیں کرے اور جب تم سے وہ نصیت یا مشورہ مانگے تو اسے صحیح نصیت کریں صحیح مشورہ دیں یہ اس کا حق ہے جب وہ چھینک مارے سنیزنگ ہو اس کو تو الحمدللہ کہے اس کے جواب میں یارحموک اللہ یا فلہ کہے اور جب بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرے جب وہ گزر جائے فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑے کیسا دین فطرت ہے کہ ایک ایک چیز زندگی اور موت کی حدیث میں ہمیں سمجھائی گئی ہے اور ایک اور حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں ہے کہ مریض کی عیادت کرو بھوکے کو کھانا کھلاو اور قیدی کو رہا کرو لیکن مریض کی عیادت کے بھی اصول ہیں کہ اگر وہ بیمار ہے تو آپ جا کے گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ اسے پریشان نہیں کر سکتے آپ فون پہ میسیج کے ذریعے تاکہ جو اس کے لئے کنوینیٹ ہو کیونکہ مریض سنت یہ ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھا نہ جائے اس کے آرام کا ٹائم ہے دوائی کا ٹائم ہے کھانے پینے سونے کا اس کا وجود ہماری طرح صحت مند نہیں ہے وہ اتنی مشقت نہیں سہ سکتا میز بانیوں کی تو لہٰذا اس کی تمارداری کی جائے ایک اور حدیث ہے یہ مسلم میں ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مزاج پرسی کرتا ہے تو جب تک وہ واپس نہ آ جائے وہ جنت کے میوے چنتا رہتا ہے کتنا بڑا عجر ہے الحمدللہ ایک اور حدیث سنن ترمیزی شریف میں ہے کہ جو شخص صبح کے وقت کسی مریض کی بیماز پرسی کرنے نکلے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص شام کو نکلے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں تو ہم میں سے کون نہیں چاہے گا کہ یہ رحمت کی دعا اس کے لئے ہو اور جب آپ مریض کے پاس بیٹھیں تو اس کے پاس کوئی مایوسی کی بات نہیں کرنی اسے صرف تسلی اور شفی دینی ہے کہ وہ دعا ہے نا کہ پلشان نہ ہو ایسی کوئی بات نہیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا یہ تسلی کے بول اس کا سب سے بڑا مرم ہے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک قدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح سے ہے یہ ذرتبو حریرہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مریض کی عادت کرتا ہے یا اپنے کسی دینی بھائی سے ملاقات کرتا ہے یعنی ایک طور پر بیمار پرسی مریض کی کرنا ایک یہ ہے کہ صرف اس نیت سے کہ میں اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے ملنے جاتا ہے تو اس وقت جو آپ بیچ ہوئے ہیں آپ بھی یہ نیت کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کو ملنے کے لیے آئیں تھی تاکہ اس سارے عجر کا آپ کو فائدہ ہو تو فرشتے آواز دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تو بہت اچھا رہا تیرا چلنا مبارک ہو تو نے جنت میں ایک گھر بنا لیا دیکھیں آئے تو ہم ہیں ہی آپ کی طرف تو آپ کہیں کہ ہم ان سے ملاقات کرنے آئے ہیں تو فرشتے دوسرے کو پکار پکار کے کہتے ہیں اور ہمارے لیے وہ پیغام دیتے ہیں کہ تیرا چلنا مبارک ہو تیرا چلنا مبارک ہو اور تُو نے جنت میں ایک گھر بنا لیا ہے عمل وہی ہے صرف آپ کی نیت کر لینے سے اس کا عجر کتنا بڑھ جائے گا اب اگر کوئی بیمار ہے تو علاج کرانا سنت ہے دلالتفاق یہ سنت ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کرانا ہے لیکن علاج کیسا کرانا ہے ہر وہ حلال دعا ہر وہ علال دعا یعنی دوا بھی اور دوا بھی اس میں دیکھنا ہے کہ وہ جائز حلال ہو کوئی شرکیاں بولنا ہو جو شفاہ کے لیے کوئی آپ کو عامل بتا دے یہ پڑھیں لیکن اس میں کوئی شرک کا پہل ہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے تو صحابہ اکرام آ کے بتاتے تھے کہ پرانے وقتوں میں ہمیں نظر لگ جاتی تھی تو ہم یہ پڑھتے تھے یوں یہ مرچیں جلاتے تھے آپ کے سامنے آپ سنتے تھے اور اگر اس میں کوئی شرک والی بات نہیں ہوتی تو آپ کہتے تھے کہ کرتے رو لیکن اگر اس میں کوئی ایسی غیر اللہ کی بات ہو تو پھر آپ منع فرما دیتے تھے یعنی مستحب ہے ضروری ہے کہ آپ جو ہو حلال طریقے سے علاج کرائیں حرام چیز سے علاج کرانا کھانا یا پینا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ الکوہل کی ذرا مقدار اگر بچے کو دے دی جائے اسے نمونیاں ہو تو وہ کیونکہ گرم ہوتا ہے تو فورنٹیک ہو جاتا ہے اس کا ذرہ بھی حرام ہے کوئی لائف تھریٹنگ تو انخصہ وہ بیماری نہیں ہے نا اس کے لیے آپ کو بزار سے سیرف ٹانک مل جاتے ہیں اور دعائیوں کے انگریڈینٹس پہ غور کرنا بھی لازمی ہے کہ اگر علال ہوئی لیول ہے تو پھر آپ ایسی کوئی دعا اپنے بچوں کو نہ کھلائیں خود بھی نہ کھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حرام چیز سے علاج نہ کروا ہو گئے امنا کر دیا گیا ہے اور اب دوسرا یہ ہے کہ چاہے آپ بیمار ہیں چاہے آپ صحت مند ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ موت کو کسرت سے یاد کرو تاکہ اس کی تیاری کی طرف متوجہ ہو جاؤ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے اور مریض کو یہ چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے الحمدللہ رب العالمین ہاں جی میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے یاد ہے میری امی مدر اللہ جب بھی ان کی بہت طبیعت خراب رہتی تھی جب بھی پوچھنا امی کیسی ہیں الحمدللہ ٹھیک ہوں اللہ کا بڑا شکر ہے کتنا اچھا بول ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ علا کل حال جس حال میں آپ رکھیں تیرا شکر ہے اور صبر واجب ہے فریاد نہیں کرنی فریاد اپنے رب سے کرنی ہے بندوں کے سامنے یہ گلہ نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیس مبارکہ کا محفوم ہے کہ بیماری کو وقت کو برا نہ کو یہ اللہ کی طرف سے ہے نا ہم کہتے ہیں یہ تو مسئیبت مجھے لگی میں ہی ملی تھی مجھے یہ فلو کیوں ہو گیا میں یہ نہیں نہیں شکوے نہیں گلے نہیں کرنے بلکہ صبر کے ساتھ صبر کے ساتھ اور تیمارداری کرنے والا مریض کے لیے صحت یابی کی دعا کرے اس کے سامنے اور وہ آمین کہے مریض سے بھی دعا کرائے اور خود بھی کرے کیونکہ مریض کے ساتھ اللہ کی خاص رحمتیں ہیں اس کو تکلیف نے چھوا ہوا ہے وہ دکھی ہوا ہوا ہے اللہ کریم نے اپنی خاص رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں جو اس کی دعا پہ آمین کرتے ہیں دعا کی قبولیت کے لیے اس میں مریض بھی ہے گویا مریض کی دعا حاجی کی دعا کی طرح قبول ہوتی اس لسٹ میں حاجی بھی ہیں اور مریض بھی ہیں سوچیں تو صحیح نا اور اس میں ماں بھی ہے اور اگر مریضہ ماں بھی ہو تو پھر تو ٹو این ون ہو گیا نا تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کسی کی بیمار پرسی کریں ان کے سامنے آپ جب تشفیق کے بول بولیں گی تو وہ آمین کریں گی پھر ان سے کہیں کہ چلے ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ میرے لئے دعا کرتے ہیں اور اس دعا میں اللہ کریم انشاءاللہ انشاءاللہ قبولیت رکھیں گے اور جب نزہ کا وقت آئے آپ کسی ایسے مریض کو وزٹ کرتے ہیں ہسپٹل میں ہماری فیملی میں تو وہ وقت تو آنا ہے مجھ پہ آپ پہ سب پہ آنا ہے اللہ کریم خیر کل آئیں خاتمہ بالخیر اس نے خاتمہ اور کل ماہ آخری بول انشاءاللہ بلائیں تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے جب موت کے فرشتے کے احسار ظاہر ہونے لگیں تو لا الہ انچی آواز میں تماردار پڑھیں مریض سے یہ کبھی بھی نہیں کہنا کہ آپ کل ماہ پڑھو کیونکہ وہ تکلیف میں نا سار مار دے گا نہیں تو نہ ہو جائے گی نا شرک ہو جائے گا کلمے کا انکار ہو جائے گا لہٰذا اس کے پاس سارے خود انچا کلمہ پڑھیں وہ خود ہی دیکھ کے اس کا قلب انشاءاللہ جاری ہوگا اور اللہ کی رحمت سے اس کو کلمہ ملے گا سورت یاسین حدیث مبارکہ میں ہے کہ اپنے مریضوں کے پاس نزا کے وقت آسانی کے لیے آپ پڑھا کریں اور کوشش کریں کہ آپ اس مریض کے جس کو اللہ کریم انشاءاللہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں گے آپ اس کے کیا حقوق ہیں کہ آپ نے اس کا رخ سب سے پہلے اس کے چہرے کا رخ قبلہ کی طرف کرنا ہے رائٹ ہینڈ پہ کرنا ہے سار کیونکہ وہ بندہ تو جس حالت میں تھا مڑ سکتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور یہاں پہ کیوں کہ باڈی فریزر میں لے جاتے ہیں تو بعد میں بہت مشکل ہوتی ہے تو قبلہ رخ آپ لیکن اس گزرے ہوئے شخص کا جو کام آپ نے کرنا ہے جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے اس کو دعا پڑھتے ہوئے کرنا ہے اور دعا کیا کرنی ہے بسم اللہ علیہ ملت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ہم شروع کرتے ہیں اور یہ ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گیا ہے جو بھی آپ ان کا مو باندھ رہی ہیں پیروں کی دونوں انگوٹے باندھ رہی ہیں آپ نے کپڑا لیا چوڑا اور بینڈیڈ ہاسپٹل ہے تو ان سے بینڈیڈ لیں اور آپ تھوڑی سے لے کر سر تک ان کو باندھیں لیکن جو بھی آپ نے کام کرنا ہے آپ نے کیا کہنا ہے بسم اللہ علیہ ملات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اس وقت جب روح نکلی ہے فرشتے وہاں موجود ہیں اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں فرشتے آمین کر رہے ہیں اس وقت وآلہ کچھ نہیں کرنا شورو ہوگا نہیں کرنا اس وقت کہنا ہے کہ اللہ کریم ان کی بخشش فرما دیں اللہ کریم ان پہ رحمت فرمائیں اللہ کریم ہماری بھی بخشش فرما دیں اللہ کریم امت کی بخشش فرما دیں اور فرشتے آمین کریں اس وقت بالخصوص جہاں پہ موت کے فرشتہ کا قدم پڑتا ہے وہاں پہ آپ نے بالخصوص بہت توجہ سے دعا کرنی ہے اور پھر اسے کپڑے سے ڈھام دینا ہے فوری طور پہ یہ ان کے گھر والوں سے پوچھنے ان کا کوئی کرز تو نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی جنازہ لائے جاتے تو آپ پہلا سوال یہ کرتے تھے اس کے اوپر کوئی کرز ہے اگر کرز ہوتا تو آپ نہیں آپ صحابہ سے کہہ دیتے ان کا جنازہ پڑھائیں یا پہلے کہتے کرز ادا کریں فوری طور پہ اگر نہ بن پاتا تو جنازہ نہیں لہٰذا اس وقت کرز اور یہ دیکھنا ہے کہ کوئی انہوں نے منت ایسی مانی ہوئی ہے کوئی نظر ہے اس کا کفارہ فوری طور پہ ادا کرنا ہے جلدی کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے یہ باب الجنائز میں ترمزی شریف میں ہے کہ مومن کا نفس اس کے کرز کی وجہ سے لٹکا رہتا ہے مولک رہتا ہے حتیٰ کہ وہ کرز اس کی طرف ادا کر دیا جائے یعنی آپ اسے دفنا بھی دیں اگر اس کے ذمہ کوئی کرز ہے تو اس کا نفس جو ہے وہ مولک رہے گا لٹکا رہے گا لہٰذا کرز ادا کرنا فیل فور ضروری ہے جب کوئی شخص مرتا ہے حدیث مبارکہ میں ہے تو اگر اس کے چار نیبر پڑوسی جو ہیں وہ گواہی دے دیں کہ یہ اچھا انسان تھا نیبر سے مراد آپ کا سفر کا ساتھی اور سفر میں آپ کا ساتھی کون ہے آپ کے زندگی کا ساتھی آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ چلنے والے اگر وہ یہ چار لوگ یہ گواہی دے دیں تو ان کی گواہی اللہ پاک قبول فرماتے ہیں اور اللہ پاک فرمائیں گے میں نے تمہاری شہادت قبول فرمالی اور میں نے وہ معاف کر دیا جو تمہیں نہیں بتا دیکھیں ہم مرنے والے کے لیے ہمارا خیر کا کلمہ اس کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اور ہم وہاں پہ بیٹھ کے کیا کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں فوری طور پہ نیک گواہی دینی ہے کہ اللہ کریم اس کی بخشش کا انشاءاللہ انشاءاللہ معاملہ کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد گرامی ہے کہ تجہیز و تکفین میں جلدی کرو سپیڈی کرو یہاں تو ہم لوگ مجبور ہیں ہمیں فالو کرنا ہے ہسپیٹلز کو ہمیں فالو کرنا ہے مسجد کو ان کی ٹائننگ کو ٹھیک ہے کہ اگر تو دس بجے تک وہ ڈیٹھ ڈیکلیر ہو جائے بس ہسپیٹل سے تو پھر وہ اس دن کی زور تک جنازہ اگر سپیڈی کریں تو ہو سکتا ہے ورنہ وہ اگلے دن ہوتا ہے لیکن بیک ہوم میں جو راک کے دبائی سے بیٹا آ رہا ہے اور انگلینڈ سے آ رہا ہے انتظار کیا جاتا ہے میت پھولنا شروع ہو جاتی ہے ناک سے خون میں نے خود نکلتے دیکھا چوبیس گھنٹے ہو گئے تھے اور ناک سے اس کے سٹول سے خون آ رہا تھا میت کے موں سے خون نکل رہا تھا اور اس کے بینڈٹ رکھ رہے تھے کیوں میت کو تکلیف دیتے ہیں آپ اس کی شکل بچارے کی اس کابل نہیں رہی تھی کہ اس کو کیا دیکھا جائے اب جو آ رہا ہے وہ آیا ایک منٹ کے لیے ایک نظر اس نے صحیح طرح دیکھا بینی بچارے نے چیختا روتا اور قبرستان لے گئے اور اس میت کو جو تکلیف دی چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے ساتھ برف کے بلاک رکھ دیے جاتے ہیں اور اس کو گھروں میں پنکے لگا کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو پلیز سنت کیا ہے کہ کسی مسلمان کی میت اس کے اہل خانہ کے ہاتھ دیر تک نہیں رکھنی چاہیے یہ ابو دعود کی حدیث ہے کہ اہل خانہ جلدی کریں اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے کسی میت کو کفن پینایا تو اللہ اس کو جنت میں سندس اور استبرک کا لباس پہنائے گے یہ ابن حاکم میں حدیث ہے کفن پہنانے سے مراد ہے اب یہاں آپ کہیں گے کہ مساجد میں آرےڈی کفن ہوتا ہے لیکن آپ نے ان کو پہنایا آپ نے میت کو نہلا کے پہنا دیا تو آپ ایک تو یہ ہے کہ کفن کسی کے لیے خریدا جائے بعض احساسی اناؤسمنٹس آتی ہیں بے کوم میں کہ کفن کے لیے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری یہاں پہنائے سے مراد آپ یہ بھی لیں کہ وہ کفن نہلانے اور پہنانے کفنانے کا جو ہے تو اللہ کریم ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے قیامت تا کچھ بندے کو لباس دیا ہے تو اللہ کریم کا کیا وعدہ ہے کہ اس کو سندس اور استبرک کا لباس جو جنت کی لباس ہیں وہ پہنائے جائیں گے اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ موت کی اطلاع جیسے اناؤس کیا جاتا ہے جگہ جگہ اناؤسمنٹس ہو رہی ہیں نالی اس کو کہتے ہیں یہ مکرو ہے یعنی وہ اطلاع دی جاتی ہے شہر شہر پھر ان کا انتظار کیا جاتا ہے جنازے کے لئے جو ہی فوتو صحابہ اکرام کے بارے میں تو ہمیں اتنا پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک چھوٹی بستی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر موجود ہیں تو صبح پتہ چلا کہ مسجد نے صفائی کرنے والی عورت نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھنے پر فرمایا کہ وہ تو رات فوت ہوگی تھی تو ہم نے دفن بھی کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا کیلئے سٹراب ہوں گے یعنی یہ صورتحال ہے لیکن ہم نے ان چیزوں کو نکاح اور میتوں کو ہم نے ایک سیلیبریشن کر دیا ہوا ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ فلانا سسکیچ وہاں سے آ رہا ہے فلانا یو ایس سے آ رہا ہے اس کی فلائٹ لیٹ ہے انگلینڈ والوں کا انتظار کر لو کیوں انتظار کر لو جتنی جلدی مسجد اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو نقصان ہے جو آپ اس کو رکھ رہے ہیں اب یہ ہے کہ میت کو غسل دینا اس کی نماز جنازہ پڑھنا اسے کفن پینانا اٹھا کر قبرستان لے جانا اسے قبلہ رخمو کر کے دفن کرنا فرض کفایہ ہے فرض کفایہ کا کیا مطلب ہے اگر پوری بستی میں سے چند لوگ بھی کر دیں گے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا اور اگر چند لوگ نہیں کریں گے تو سب اس گناہ میں شریک ہوں گے یہ پوری بستی کی ذمہ داری ہے میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دفن کی غرض سے لے جانا کہ ہم بیک ہوم لے کے جا رہے ہیں باڑی یہ مکروہ ہے حدیث میں جہاں مومن دفن ہو اسے وہاں فوری طور پر دفنا دیا جائے فلائٹ کے ٹائمنگ کو دیکھنے کے لیے کہ ایک ہفتہ چار چار دن میت یہاں مسجد میں کہ کولڈ روم میں وہاں سے وہ ائرپورٹ کے کولڈ روم میں پڑی رہتی ہے کیا فائدہ آپ پلیز جہاں کی مٹی ہے اسے وہاں اللہ کے سپورت کر دیں غصل دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ میت کی وضو کی عزاز سے دائیں طرف سے اس کو غصل دینا شروع کریں اور ہر حصے کو جیسے زندہ کا غصل ہے پہلے ان کو استنجا کرایا جائے ان کے پیٹ کو دبا کے ان میں سے سٹول یورن پائس ہوتا ہے پھر اس کو اچھی طرح سے دھویا جائے جو قریب بھی رشتہ ہے بیٹی آپ کی ہے ماں ہے تو وہ دھوئیں دھوئیں کیونکہ وہ ستر ہے نا اوپر کپڑا ڈالاتا ہے پھر ان کو وضو کرائیں ناک میں تین بار موں پہ گلی انگلی کر کے تین تین دفعہ ہر جز کو دھویا جائے ایک دو پہ دو نبی ٹھیک ہے تو طبرانی شریف میں ایک روایت ہے کہ جس نے میت کو غصل دینے کے بعد اس کے عیب چھپائے اللہ کریم اس کے چالیس قبیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں آپ کو بتا ہے قبیرہ گناہ کیا ہے قطر زنا چالیس جو میت کے عیب چھپاتا ہے کہ میت کو غصل دے کے باہر نکل کے یہ نہیں کہنا کہ اس کے تو ہاتھ سخت ہوئے تھے اس کا تو چہرہ یوں فیرہ ہوا تھا میت کا عیب نہیں بتانا اور جس نے قبر میں اتارا اس کو اتنا عجر ہے جس طرح اس نے ایک انسان کو قیامت تک گھر عطا کیا دے آف ججمنٹ تک گھر لے کے دینا کہ اس نے اس کو قبر میں اتارا ہے اور بچہ جو پری میچور ڈیلیوریز ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہے کہ اگر پری میچور بچہ چار ماہ سے زائد پریگننسی ہو فور منت سے زیادہ کی پریگننسی ہو تو ہاسپٹل والے اسے کرش کر کے اور گربج کر کے پھینک دیتے ہیں ڈی این سیز اور یہ وہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اسے غسل دیں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اس کی پارٹس بنے ہوتے ہیں اس کی شیپ بنی ہوتی ہے دیکھیں اگر سیکس کا پتہ چال جاتا ہے چار ماہ میں الٹرا ساؤنڈ سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بقاعدہ اس کی شیپ بنی ہوئی ہے اور یہ ابودعود کی حدیث ہے کتاب الجنائز میں جو نہ تمام بچے ہیں پری میچور کہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دوا کی جائے گی یہ ترمزی شریف میں کی بھی روایت ہے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہم ہے بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اگر پانی نہ ہو کسی ایسے علاقے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے کہ پانی نہیں ہے ویرانے میں تو پھر تیمم بھی میت کو کرایا جا سکتا ہے تیمم کیا ہے مٹی پاک مٹی سے اس کے ہاتھ اور چیرے کو پھیر کے اس کو دفنا دیا جائے گی اب نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ پہلے ہم نے بتایا ہوئے چار تکبیریں ہوتی ہیں پہلی تکبیر جب امام کہے گا تو اللہ اکبر کہہ کہ سنا پڑھی جائے گی بعض روایات میں ہے کہ صورت فاتحہ پڑھی جائے گی دونوں پڑھی جا سکتی ہیں اور دوسری تکبیر جب پڑھی جائے گی تو اس پہ درود شریف پڑھا جائے گا تیسری تکبیر پہ دعا کی جائے گی ٹھیک ہے نا وہ دعا آپ کو آنی چاہیے وہ پڑھی جائے گی چوتھی تکبیر جب پڑھی جائے گی تو سلام پھیر دیا جائے گا عورتیں بھی جہاں علیدہ عورتوں کی مساجد ہیں انتظام ہیں اب ہاں جا کے وہ نماز جنازہ میں جیسے شرکت کر سکتی ہیں بیک اومت ویسا نہیں ہے اس وجہ سے مردوں کے ساتھ جو قبرستان میں اس میں عورتیں نہیں جا سکتی لیکن مساجد میں جیسے حرم پاک میں جنازہ ہوتا ہے عورتیں بھی ہوتی ہیں مرد بھی مسجد نبدی میں تو پڑھا جا سکتا ہے رات کے وقت دفن کرنے میں حرج نہیں ہے بلکہ عورت کو رات کے وقت درفن کرنا مصطب اور پسندیدہ ہے صحابیات کو اہلی بیت کو زیادہ تر رات میں دفنایا گیا خواتین کو کیونکہ ان کا پردہ مقصود ہوتا تھا یہاں تو رات کو جنازہ ہے ہی نہیں زور کے بعد کوئی جنازہ نہیں ہوتا تو لہٰذا ہم تو اس سے فائدہ نہیں جو روب ہو رہا ہے پین دوپیر کو زور کی ازان سے پندرہ منٹ پہلے زوال کے تین ٹائموں پہ جنازہ نہیں ہوگا اب یہ ہے کہ خامد بھی اپنی بیوی کو دفن کر سکتا ہے غسل بھی دے سکتا ہے بیوی اپنی شہر کو اگر کوئی نہ ہو تو غسل دے سکتی ہے دونوں کا ایک سطر ہے کوشش کریں کہ قبر کو کھلا اور کشادہ کھو دیں اپنی قبر کی کشادگی کے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ کریم یہاں تو ہمارا اپنا تو کوئی بھی نہیں وہ گورے لوگ قبریں کھو د رہی ہے مشین کھو د رہی ہے اللہ کریم ہماری قبر تو اپنی رحمت سے کشادگ کھو دعا دینا انشاءاللہ اور وہ کھو دوائیں گے انشاءاللہ بلا عذر اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو تابوت میں دفن نہیں کرنا چاہیے ڈائریکٹ باڈی کو لیکن یہاں کیوں کہ قانون ہے ہماری مجبوری ہے وہ ہمارا وہ عذر ہے لہٰذا ہمیں وہ تابوت میں ڈال کے ہی لے جاتے ہیں جو جو سٹیپ قبر کے ساتھ کرنا ہے جنازے کا کفن پہنا کے دائیں طرف انس کی گردن کرنا ہر قدم پہ اٹھا کے تابوت میں رکھنا اٹھا کے قبر میں رکھنا ایک ہی آپ نے سینٹینس کہے جانا ہے بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ اللہ کی نام سے اور رسول اللہ کی ملت پر ہم اسے قبر میں اتار رہے ہیں انشاءاللہ دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر میت کے لیے دعا مانگنا مستحب ہے پسندیدہ ہے اور ویسے بھی اہل و ایال قبر پر اتنی دیر ٹھہریں جتنی دیر اونٹ زبا کر کے اس کا گوشت غربہ میں تقسیم کیا جاتا ہے کیونکہ مرنے والے کی مثال ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح ہے وہ اس وقت جیسے ہاتھ پیار مارتا ہے تو وہ اپنے پیاروں کو پکارتا ہے جو پیارے وہاں موجود ہوتے ہیں مردی کو سب پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اس وقت کون کون ہے کیا کر رہے میرے لئے دعائی اس کے لئے استغفار کریں اس کے لئے صورت ملک پڑیں اس کے لئے یاسین پڑیں اس کے لئے صدقہ کریں اور گڑ گڑائیں قبر پر مٹی سر کی طرف سے ڈالنی شروع کرنا مستحب ہے قبر کو زمین سے ایک بالش سے زیادہ پنچا نہیں رکھ سکتے ایک بالش انچا رکھنا مستحب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح مسلم میں بیان ہے کہ ایک بالش سے زیادہ جو قبر بلند کرتا ہے وہ مکرو ہے تو لہٰذا اپنے جانے والے کے لئے کوئی مکرو کام ہمیں نہیں کرنا کہ اس کے اوپر ماربل لگا دیں اور بڑی بڑی سلیبز لگا کے قرآن لکھ دیں اور اس کی شان میں قصیدیں لکھ دیں اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں اس کو فائدہ ہے ہمارے عمال سے قبر پر پانی چھڑکنا جائز ہے مٹی اگر پتہ ہوتا ہے کہ بے جاتی ہے تو اوپر باری کنکریاں ڈالی جا سکتی ہیں نشانی کے طور پر کوئی پتھر رکھا جا سکتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر اٹھا کے نشانی کے طور پر اس رہنے رکھا تھا وہ عثمان بن مزون سے ایک روایت ہے کہ جس میں آپ نے پتھر رکھنے والی بات بتائی گی یہ ہے قبر کو پختہ کرنا یعنی پکہ کرنا چونہ بغیرہ کرنا اس پر کوئی امارت بنا دینا ناجائز ہے اگر کس نے بنا دیا تو اسے گرا دینا چاہیے اگر قبر کی مٹھی کم پڑ جائے لوگ کہیں اور سے مٹھی لا کے ڈالیں یہ نہیں ڈالنی جو اس قبر کو کھوتے ہوئے مٹھی نکلی ہے وہی مٹھی اس کے اوپر ڈالی جائے گی زائد مٹھی نہیں ڈالنی ابودعوت کی یہ روایت ہے قبر کو خوشبو لگانا دھونی دینا چومنا یہ جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس پہ دن رات بیٹھ جاننا اس وقت بیٹھنا پھر وزٹ کرنے کی بھی آگے ہم بات کریں گی قبروں کے درمیان جیسے بیک اوم میں ہے رفعہ حاجت کرنا جانوروں کا ان پہ پھرنا یہ ان کی تظلیل ہے لہٰذا اپنے قبرستانوں کی مینٹینس کا دھیان دیں اور کسی بھی قبر کی مٹھی کو شفا کے طور پر گھر لے جانا یہ بھی بددت ہے چراغ رات کو جلا کے آنا کیا دے رہا ہے اپنے عمال کا نور ہی اندر جائے گا یا آپ صدقہ جاریہ کا نور ہوگا اس کے اوپر محبتیاں کینڈلز جلا کے آ جانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے قبرستان جاتے ہیں تو سولر لائٹس لگے کوئی فائدہ نہیں ہے عمال کی روشنی صرف اندر جانی ہے وہ نان مسلم ہے ٹھیک ہے ان کا اپنا کوئی ہوگا سیلیبریشن لیکن عمال کرنے ان کے لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ قبرستان میں جوتے پین کر قبروں کے اوپر نہ چلیں آپ زندہ انسان کے اوپر کبھی ایسے چلتے ہو کیونکہ قبریں یہاں زمین کے برابر ہیں تو بے غرمتی ہوتی ہے اور اگر قبروں کے قطبے کے اوپر کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں کیونکہ یہاں قطبے زمین کے برابر ہیں لوگ جوتے پین کے اوپر گزر رہے ہیں اور اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر پیر رکھ کے لوگ چاہ رہے ہیں کیونکہ اوپر گھاسوک جاتی ہے اور وہ لوہے کا قطبہ نظر نہیں آتا جس کے اوپر قبر کا نمبر لکھا ہوتا ہے اور بیک ہوم میں بھی قطبوں کے اوپر کلمہ آیات لکھی ہوئی ہیں بکریاں جانوار ان کے اوپر پشاب کر رہے ہیں یہ حرمت کے لیے یہ تقدیس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اس قلمے کے ان کو کیا نور مل سکتا ہے جو ان کے دل میں کلمہ ہے وہی نور دے سکتا ہے یا جو آپ ان کے لیے مالے صالح کریں گے وہ ان کو نور دے سکتے ہیں تو لہٰذا قبرستان میں یعنی یہ حدیث موجود ہے کہ جوتے پین کے نا قبروں کے اوپر چلیں بغیر یعنی صرف قبر کی زیارت کی نیت سے آپ نے نہیں جانا کہ ہم اس لی جا رہے ہیں کہ قبر کو دیکھ کی آئیں ٹھیک ہے نا اپنی اولاد جو ہے وہ قبر پہ جا سکتی ہے ٹھیک ہے نا وہ مسنون ہے قبرستان کو وزٹ کرنا لیکن اب کسی دوسرے شہر جاتی ہو کسی ابن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس میں ہے کہ تین مساجد کے علاوہ سواب کی نیت سے آپ کوئی سفر نہ کرو کہ آپ یہ کہیں کہ میں روزہ رسول پہ حاجری دینے جا رہی ہوں قبر مبارک پہ تو نہیں مسجد نبوی کی نیت کر کے آپ انشاءاللہ نکلیں گے تو پھر وہاں قبر پہ تو حاجری ہوئی جائے گی کہ آپ مسجد میں موجود ہیں خواتین کے لیے قبروں کی زیارت کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کی یہ حدیث ہے ابو دعود میں منع فرما دیا تھا لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ہی خواتین کو اجازت مرحمت کر دی تھی لیکن اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ پورے شرعی پردے کے ساتھ وہ اپنے پیاروں کی قبروں کو وزٹ کریں لیکن وہاں پہ بین گریہ وابلہ نہیں کر سکتی اور صبر کے ساتھ وہ وزٹ کر سکتی ہیں انشاءاللہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی مٹی کو آپ تبرکن اپنے گھر نہیں لے جائیں گے ہوتا ہے نا کہ یہ ہمارے فلان پیارے کی قبر ہے آپ وہاں جا کے دعا مانگ سکتے ہیں اور طریقہ کیا ہے آپ قبرستان میں داخل ہوں گی تو آپ اسلام علیکم یاہلل دیار اے بستی والو تم پہ سلامتی ہو اور پھر اس کے بعد یہ کہ آپ ہم سے پہلے جانے والے ہوں ہم آپ کے پیچھے آنے والے ہیں ہم اللہ کریم سے آپ کی بھی اپنی بھی بخشش چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دعا مانگ کے پھر آپ ان کو کچھ حدیعہ دے سکتے ہیں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اپنے مرنے والوں پہ قبر والوں پہ صورت تقاصر پڑھا کرو اللہ کو متقاصر ٹھیک ہے نا کہ دنیا میں تم اتنے پڑھے رہے مال جمع کرنے میں تم نے قبریں جا دیکھی تو صورت تقاصر آپ پڑھا کریں اپنے پیاروں کو حدیعہ کیا کریں اور ایک دفعہ اگر آپ صورت فاتح تین دفعہ صورت اخلاص پڑھتے ہیں تو یہ بھی ان کے لئے ایک نفلی قرآن کا عجر ہے آپ صورت ملک پڑھ سکتے ہیں یہ قیامت کے دن اللہ پاک سے جھگڑا کرے گی اپنے پڑھنے والوں کے لئے اس میں بخشش ہے تو انشاءاللہ یہ اپنے پیاروں کے لئے پڑھ کے بخشیں اب حضرت ابو رافع کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی میت کو غسل دیا اس کے نقائص اور عیوب کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے چالیس قبیرہ گناہ معاف فرمائیں گے اور جس شخص نے اپنے کسی بھائی کی قبر تیار کی اسے دفنایا تو گویا اس نے اس کو قیامت تک کا مسکن عطا کیا جہاں سے وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا ایک اور حدیث میں مصطرح حاکم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی میت کو غسل دیا اس کے عیب چھپائے تو اللہ کریم اس کی بھی پردہ پوشی فرمائیں گے اور اس کو قیامت کے دن ریشم اور اطلس کا لباس پہنائیں گے سبحان اللہ میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے یہ ثواب کا کام ہے عجل کا کام ہے اور فرض کفایا ہے اگر بستی میں سے ایک شخص بھی کسی مردے کو پینا دیتا ہے تو وہ سب کا حق ادا ہو جائے گا لیکن نظر رکھنی چاہیے کہ بعض کات اللہ کا شکر ہے اس ملک میں تو کوئی بھی ایسا ہو نہیں سکتا اس کی بہت بڑی رحمت ہے لیکن بیک ہوم میں اس طرح کی واقعات پیش آتی ہیں میت کو غسل کون دے سکتا ہے جو شخص میت کو غسل دے اس کے لئے شرائط ہیں ہم ہوتے ہیں بھاگ کے جی چلو جی غسل دینے چلیں اس کی شرطیں ہیں کیسا شخص ہونا چاہیے مسلمان ہو سکہ ہو نیک سوالے سچا امین ہو امانتدار ہو غسل کے احقام جانتا ہو پھر اگر میت مرد کی ہو تو اسے غسل بھی مرد کی ذمہ داری ہے عورتوں کو اس کی اجازت نہیں ہے البتہ بیوی اپنی خامد کو غسل دے سکتی ہے یعنی مجبوری ہو اور اگر میت عورت کی ہو تو اسے عورتیں غسل دیں گی مردوں کو اسے غسل دینے کی اجازت نہیں ہے ہاں خامد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور اگر لڑکا سات سال کی عمر سے چھوٹا ہے تو عورت اس کو غسل دے سکتی ہے مجبوری ہے تو ورنہ تو مرد ہی دیں گے جیسے کوئی مرد آویلیبل نہیں ہے لیکن اگر سات سال سے بڑا بچہ ہے لڑکا ہے تو اسے عورت غسل نہیں دے گی یہی حکم پانی پاک ہو تائر ہو اور افصل یہ ہے کہ وہ میڈیم ٹیمپریچر میں ہو بہت لوگ تیز گرم پانی سے نہیں کیونکہ مردے کو ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ سے روح نکلیا نا باڑی تو وہی ہے نہ بہت یخ پانی سے اس کو غسل دیں نیم گرم پانی سے اور کیسی جگہ پر غسل دیا جائے جہاں پر کورڈ جگہ ہو بیک ہوں میں اپن ایر میں غسل دیا جاتا ہے نہیں کورڈ جگہ ہو وہ ٹینٹ لگایا جائے اس کے نیچے کیونکہ فضاء میں دیدہ نہ دیدہ مخلوقات ہیں وہ اس کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ اسے کمرے میں غسل دیں اور غسل دینے سے پہلے جو معاملات ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کے کسی بھی ستر کو نہیں دیکھ سکتے ستر کو دھام کے یعنی عورت کا ستر کیا ہے کہ اس کی سینے سے لے کر اس کے گھٹنوں سے اوپر تک کپڑا ڈال دیا جاتا ہے اور کوشش کریں کہ وہ جو موٹا کپڑا ہے اس کی قدردانی کرے خواتین اوپر اٹھا اٹھا کے اور بیچ میں سابن شیمپو کر رہی ہیں نہیں وہ بندہ چلا گیا لیکن اس کا پردہ تو ایسا ہی ہے کوئی ہمزندہ انسان کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کو دیکھا جائے ہماری بہت پیاری دوست اللہ پاک صفیہ جی کی زندگی سوری ہمیشہ ان کی زندگی کی دعا نکلتی ان کی قبر کو نور سے بار دے کہ جب وہ یہاں سے جا رہی تھی اپٹر 40 ڈیز ان کی دیتھ تو میں نے سے کہا کہ میں آپ کو شاور دیتی ہوں بہت ویک لگ رہی تھی تو کہتی نہیں واجی جان آپ دروازے پہ کھڑی ہو اگر مجھے ضرورت ہوگی میں لاک نہیں کرتی میں آپ کو بتا دوں گی لیکن میں خود ہی کروں گی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ چلا جائے اور ہم اس کو اس پلے آم اتنے تنے لوگ اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کوئی شو لگا ہوا ہے کہ آپ سارے دیکھنے کھڑے ہو گئے ہیں گسل دیتے وقت ایک بندہ جو گسل دے رہا ہے اور جو ہیلپر ہیں وہ ان کے پاس موجود ہوں اس کے علاوہ زیادہ لوگوں کے کھڑے ہونے کو مکرو قرار دیا گیا ہے کیونکہ مردے کی بھی اس دن نفس کا معاملہ ہے اب گسل دینے کا طریقہ آپ کو پتہ ہونا چاہیئے دائیں طرف سے شروع کرنا ہے صحیح وضو پہلے کرانا ہے پھر دائیں طرف پانی ڈالنا ہے بائیں طرف ڈالنا ہے سر کے بالوں کو خوب شیمپو کرنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوزدی بی رکیہ کا انتقال ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ تین چھٹیاں بنا دیں ایک دو آگے اور ایک پیچھے بالوں کی تو لہٰذا ان کے بالوں کی چھٹیاں بنا کے آگے ڈالنا دو طرف سے وہ بھی ضروری ہے دیکھیں آگے آگے کا سفر کی تیاری ہو رہی ہے تو اس پہ بھی اتمام سے سارے ایک ایک حکم ہے سبحان اللہ ہمارا دین کیسا دین ہے کوئی زندگی کا ایسا مرحلہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں اس نے بتایا نہیں ہے غسل دیتے وقت بیری کے پتے اگر پانی میں اوبال لیے جائیں تو بھیترین سٹرلائز کرتے ہیں بارڈی کو بڑے عرصے تک محفوظ رکھتے ہیں لیکن یہاں کیونکہ بیری ہوتی ہی نہیں ہے تو لہٰذا بیری کے پتے پاسیبل نہیں ہیں لہٰذا سابن استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے غسل دیا جا سکتا ہے اب غسل کتنی بار دیا جائے ایک بار غسل دینا مستحب ہے لیکن بعض کار جسم کے کوئی ایسی بیماری کوئی پھوڑا کوئی ایسی تخلیف ہے آپ تین بار غسل دے سکتے ہیں اور اگر پھر بھی صفائی نہ ہو تو تاک میں پانچ سات بار غسل دیا جا سکتا ہے لیکن جو آخری آپ غسل دیں گی آخری دفعہ اس کے اوپر سے پانی تاک غسل دیتے ہوئے کریں گی اس پہ کافور آخری آپ نے اس کے اوپر کافور ملنا ہے وہ مستحب ہے تاکہ جسم خوشبودار رہے تھنڈا رہے اور اس کا اثر دیر تک باقی رہے کیونکہ فرشتوں کی ملاقات ہیں زمین کے نیچے اور جو نیک سوالے روح ہے اس کے ساتھ ساتھ فرشتے چلتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فرشتے چلتے ہیں اور قبرستان میں لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جن رہوں سے وہ میت جاتی ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں استقبال کے لیے کہ یہ میت جاری تو خوشبودار اس کا ہونا ضروری ہے یہ جو خوشبو ہے نیک سوالے جنات اور فرشتوں کی خوراک ہے یہ تو کسی تولیے ویرہ سے جسم کو اگر خوشک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ میت کو غسل دینے میں جلدی کریں سپیڈ میت کا ہر کام جلدی کرنا ہے آخری وقت سے دفنانے تک سپیڈ سے کام کرنا ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر وہ نیک روح ہے تو اس کے اور جنت کے درمیانہ پھائل نہ ہوں اور اگر وہ خدا نہ خاصتہ بری روح ہے تو زمین کا بوجھ ہے اس سے اتاریں جلدی کریں زمین پہ اتاریں تاکہ وہ اپنے انجام تک پہنچ جائے اب غسل دینے والے کیلئے کیا مشروع ہے کہ وہ بعد میں اگر پاسیبل ہو تو غسل کر لے میت کو غسل دینے کے بعد لیکن اگر نہ کرے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے بس وضو کرے اور اس سے اگلی نماز وہ پڑھ سکتا ہے اب کفن کیسا ہونا چاہیے کفن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ستر ڈھاپنے والا ہو ستر کفن ہو اس کا رنگ سفید ہو مستحب ہے صاف سترہ ہو نیا نہ بھی ہو تو پرانا کپڑا پرانی چادریں استعمال کی جا سکتی ہیں وہاں تو صرف میری جان عمال کام آنے ہیں کفن چاہے آپ اندلس کا ڈال لیں تو چاہے آپ سلک کا بنالیں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہاں تو آپ کے عمال جائیں گے اس لیے پرانی چادریں بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں اتنا کپڑا ہو کہ جو میت کو اچھی طرح ڈھاپ لے لیکن اگر کپڑا کام ہو جیسا کہ غزوائے اہود میں ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کے سر کے بالوں کو ڈھاپ دیا تھا اور پیروں کی طرف غاز ڈال دی تھی تو اگر ایسا ہو تو سر ڈھاپنا ضروری ہے باقی جسم اگر نہ بھی ڈھاک سکے تو خیر ہے اور عورتوں کے جو کفن ہے وہ پانچ کپڑوں پہ ہوتا ہے اس میں ایک چادر ہوتی ہے کمیز پہنائی جاتی ہے سر پہ ایک اورنی دی جاتی ہے سینہ بندیا جاتا ہے باقی واللہ ہو عالم بسواب یہ تو ایک وہ ہے جو مسنون سمجھ کے ہم کرتے ہیں اللہ کریم یہ ہے کہ عمال ایسے ہوں کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ انساءاللہ بن جائے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیسے ہی مسلم میں ہے کہ جو شخص جنازے میں شریک ہو نمازی جنازہ پڑے اس کے لیے ایک قیرات عجر ہے جو اس کے دفنوں نے تک وہاں موجود رہے اس کے لیے دو قیرات کا عجر ہے تو صحابہ نے پوچھا یہ قیرات کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑے پہاڑوں کی مثل ہے یہاں کینیڈا میں میں پتہ ہی نہیں ہوتا کون فوت ہوا ہاسپٹل سے مسجد اور جو دو چار نمازی ہیں اور وہ نمازی وہاں سے اپنے گھر اور مسجد کی انتظامیہ ایک گاڑی لے کے قبرستان آ جاتی ہے اور وہاں دفنہ دیتے ہیں عجر تو دیکھیں پہاڑوں کے برابر ہے جنہوں نے جنازہ پڑا تھا وہ ایک قیرات ایک پہاڑ جتنا عجر اور جو اس کے قبرستان تک ساتھ آئے وہ دو قیرات عجر لے گے یہ فرض کفایہ ہے جنازہ پڑنا اگر بستی کی طرف سے کچھ لوگ بھی پڑ جاتے ہیں تو سب کی طرف سے ہو جائے گا اب اس کی شرائط کیا ہیں آپ نے نیت کرنی ہے قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے اس کی آزان نہیں ہے اپنا آپ کا سطر ڈھاپا ہوا ہو اور آپ کا جسم نجاست سے بالکل پاک ہو مسلمان آپ ہوں انشاءاللہ اور نماز جنازہ کی وہی چار رکان ہیں چار تکبیریں ہیں جو پوری کرنی ہیں اور اس کی سنتیں کیا ہیں آپ اس میں رفعی عبدین کرتے ہو ہاتھ اٹھاتے ہو تاؤس پڑتے ہو اور کوشش کریں کہ جب آپ سلام پھیریں تو اپنے آپ کے جو دائیں بائیں کھڑے ہیں ان کی نیت سے سلام پھیریں کہ اللہ حریم ان پہ سلامتی ہو جائے ان پہ سلامتی ہو جائے جو سامنے پڑے ہیں اس پہ سلامتی ہو جائے وہ سب سے زیادہ مستحق ہے نماز پڑھنے کا طریقہ جب آپ مسجد میں ہوتے ہیں آپ سیکھ لیتے ہیں خواتین کے لیے تو اس کا ضروری نہیں ہے لیکن اپنے میل بچوں کو نماز جنازہ کا طریقہ ضرور سکھائیں انہیں چھوٹی بکلٹ دیں آر آن لائن اس کا آپ پرنٹ نکال کے دیں یا انہیں اس کا لنک سینڈ کریں کہ بیٹا یہ آپ سیکھو اگر اپنا بچہ جنازہ پڑھائے گا تو وہ اپنی ماں کے لیے دل سے دعا کرے گا کہ یہ جو میرے سامنے پڑھی اللہ کریم اس پر رحم کر لیں مولانا صاحب تو کئی جنازے پڑھاتے ہیں روز وہ دل سے مانگیں گے ہمیں ان کی نیت پر شک نہیں ہیں لیکن بیٹے جیسی نیت ان کی نہیں ہو سکتی شعور جیسی نہیں ہو سکتی اس وقت سارے شرماتے رہتے ہیں کہ اتنے لوگ ہیں بچوں کو یہ ہوتا ہے ہم کوئی غلطی نہ کر دیں میاں کو بھی یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جنازہ بان سا لائف پڑھاتے ہیں آپ تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے لیکن پلیز سب کو تیار کریں اپنے گھر کے مردوں کو اپنے شوہر کو کہ وہ ہمارے جنازے خود پڑھائیں ہمارے لیے بڑی وسیعت کریں کہ ہمارا جنازہ ہمارا شوہر پڑھائے ہمارا بچہ پڑھائے کیونکہ جو وہ دل سے اس وقت گڑ گڑا کے مانگیں گے کوئی بھی نہیں مانگے گا تو قبر کو میں جو لاہد ہے وہ کیسی بنائی جائے ایک تو دو طرح کی قبریں ایک تو بغلی قبر ہے ایک سپریٹ قبر ہے سیدھی نیچے چھیک ہے نا اور ایک ہے بغلی عورت کی عموماً بغلی قبر بنائی جاتی ہے پہلے نیچے پورا خود کے سائیڈ سے پھر خود جاتی ہے اس میں ڈالا جاتا ہے اس کے اوپر پوری پکی زمین ہوتی ہے وہ مٹی اس گڑے میں ڈالی جاتی ہے عورت کی میت اس بغلی قبر کے اندر ہوتی ہے قبر کے اوپر گلی انٹے گلی مٹی لگائے جاتی ہے لیکن یہاں کیوں کہ ہمیں تابوت میں ڈالا جائے گا تو ہمارے اوپر ڈائریکٹی مٹی ڈالی جائے گی اور وہ تابوت جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کا حلقہ سا ہارڈ وہ چپ بورڈ سا ہے وہ تھوڑی سی مٹی کے بعد ہی ٹوٹ جائے گا اس وقت صرف عمال اس کو سپورٹ دیں گے ہمارے ذکر اس کو سپورٹ دیں گے قبر کو بلند نہیں کرنا ایک بالش سے زیادہ اونچے نہیں کرنا اور اگر پاسیبل ہو تو مسلمانوں کو مسلمانوں کی قبرستان نہیں دفن کرنا ہے یہاں ہمارے پاس چوائس نہیں ہے اسی کے اندر ہمارا پورشن ہے دعا کریں کہ ہمیں زمین مل جائے سئی زمین مل جائے سئی انشاءاللہ افیت کی قبر مل جائے اب اہل میت کے گھر کھانا بھیجنا اور کھانا کھانا اس کے لیے کیا ہے اس کے بارے میں فتوے کیا ہیں اور یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کیونکہ اب رواج یہ چل پڑا ہے یہ رسم یہ چل پڑی ہے کہ جس کے گھر بیک ہوم میں ڈیتھ ہوتی ہے وہاں پہ ٹینٹس آرڈر کر کے کرسیاں آرڈر کی جاتی ہیں بڑی چوکیاں آرڈر کی جاتی ہیں کارپیٹ آرڈر کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو بیٹھنے میں دیکھ کرنا ہو کیونکہ انہوں نے وہاں بیٹھ کے سیاست کی بات کرنی ہوتی ہے گاپ شپ لگانا ہوتا ہے پھر کیٹرنگ کرائی جاتی ہے اور اچھے سے اچھا مرگ اور بریانیاں پکوائی جاتی ہیں تاکہ تھوڑی سی شورت ہو جو لوگ ایک بات یاد رکھئے گا ولیمے اور مرنے کا ایک طرح سی کھاتے ہیں وہ بوٹیاں ویسے ہی دانتوں سے نکالتے ہیں ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہے لیکن یہ جو رسم بن گئی ہے اسے علماء نے مکرو قرار دے دیا ہے کہ یہ جو آپ اتنے اعتمام کے ساتھ بقائدہ ولیمے کی طرح کھانا کھلا رہے ہو یہ ناجائز ہے میت کے لیے جو تازیت کرنے والے لوگ آتے ہیں وہ اسوہ حسنہ ہے وہ سنت ہے آپ تازیت کے لیے جا سکتے ہیں یہ ثابت ہے اہلِ میت کے لیے کھانا تیار کروانا اس حد تک سنت ہے کہ جب عبداللہ بن جعفر غزوہ موتہ میں نوحجری میں شہید ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا یہ ابو دہود میں حدیث ہے کہ خاندان جعفر کے لیے کھانا تیار کرو انہیں وہ معاملہ دار پیش ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے کہ انہیں رونے دھونے سے فرصت نہیں ہے لیکن کس کے لیے کھانا تیار کرو گھر کے افراد کے لیے میت کو دفن کرنے کے بعد ان کے گھر جمع ہو کے باقائدہ دینر اور لنچ کرنا اور یہی ہوتا ہے گھر والوں کو روکا جا رہا ہوتا ہے میں مانوں کو کہ کھانا کھائے بغیر نہیں جانا قبرستان سے ساری مخلوق گھار آتی ہے ٹیبلز لگتے ہیں چھوری کانٹے لگتے ہیں کھانا کھایا جاتا ہے بیگمار پھر کلینکس لیتی ہیں آتھ ساف کرتی ہیں پھر وہ پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ بریانی میں نمک تیز تھا کم تھا وہ کہاں سے کیٹر کروایا ہے اچھا ٹیسٹ ہے کتنے آئیٹم تھے یہ سارے چیزیں گناہ کا کام ہے آپ اس شہر میں رہتے ہیں آپ کا وہاں کھانا کھانا بنتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا کہ ادھر سے میت کو دفنہ آئے اور ادھر سے آ وہاں پہ پارٹی کر رہے ہیں آپ لوگ نا ایک اور حدیث میں مسند احمد میں ہے ہم میت کے گھر میں اکٹھا ہونا اور دفن کے بعد کھانا تیار کرنا کو کس گناہ میں شامل کرتے تھے بین کرنے کے گناہ میں جتنا بین کرنے نوحہ کرنے والی کو گناہ ہے نا ویسے ہی ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں اس پہ فتوہ موجود ہے اب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند ہے تو اس کے لئے سب پیسے کٹھے کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ کھانے کا رینج کرتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے وہ مرنے والے کے لئے آپ صدقہ کر دو نا ایک یہ بھی رسم ہے بیک ہم میں کہ مرنے والے کے گھر دالیں چاول اور اس کے سسرال میکے والے غلہ لے کر آتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے دانے لے کر آتے ہیں بوریاں تو یہ ساری رسمیں جو ہیں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو آپ اس دن اشتیار لگا کے کیوں آرہے جی میکے والے آرہے ہیں آگے بوریاں چاولوں کی اور یہ وہ آرہے ہیں آپ چپکے سے بعد میں ان کی مدد کریں اس دن آپ رسمان اشتیار لگا رہے ہو کہ ہم یہ غریب ہیں ان کی غریبی کا مزاق آپ اڑا رہے ہیں تو یہ بھی ممنوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجاتے تیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو حضرت جعفر تیار کے بارے میں آپ نے کھانا تیار کروانے کا بی بی آشہ صدیقہ کو حکم دیا تھا تو وہ اس فیملی کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا تھا وہ یہ نہیں تھا اس کو ہم رسم نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ جس گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے وہاں پہ ہار کوئی کھانا لے کے چلا جاتا ہے تو پھر مجبوری ہے اس کھانے کو گاربیج نہیں کرنا ہوتا پھر کھایا جاتا ہے آپ گھر والوں سے پوچھیں کہ کوئی اور تو نہیں یا جا کے ایک چکر لگائیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ کھانا پڑا ہے ہوتا ہے ٹریس پہ ٹریس ٹریس پہ ٹریس آتی جا رہی ہیں ہار کوئی پچاس تو آپ ان سے پوچھ لیں آپ ان کی گھر میں جو ان کی بیٹی بہو ہے اسے پوچھیں کہ بیٹے کھانا میں بنا کے لارے ہوں تاکہ پتہ ہو کہ ان کے گھر زیادہ کھانوں کے امبار نہ لگ جائیں اب اس کے بارے میں جو ہمارے پاس فتاواز ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کبروں پہ کتنی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں تو وہ سارے فتوہ اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں کبروں پہ لائٹیں جلانا سولر لائٹس لگانا کبروں پہ دیئے جلانا چرابان کرنا کینڈل لائٹس کرنا اور کبروں پہ ایک چیز ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی سبس جو ہے وہ توڑی اور کبر پہ لگا دی اور فرمایا جب تک یہ ہری رہے گی تمہارا بھائی جو عذاب میں ہے اس کی نجات رہے گی کبروں کے قریب آپ پودے لگا سکتے ہیں لیکن ہمارے کینڈا میں وہ لگانے کی اجازت نہیں دیتے وہ اپنی مرضی سے لگاتے ہیں آپ ان کو خود جا کے پودہ لگائیں گے تو وہ اپنے لان مور سے اس کو اکھیڑ دیں گے پھول ڈال سکتے ہیں جب تک وہ ہری رہتے ہیں لیکن رسمن چادریں بنا کناہ ڈالیں بہتر ہے کہ اتنا پیسہ آپ صدقہ اس پہ کر دیں اب کبر میں جو بندہ جائے گا اس پہ کیا بیتے گی جو ہم جب جائیں گے تو کبر کا بیان ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہاں بارے تو خوش ہو جائیں گے اڈیاں بوٹیاں کھا رہے ہوں گے بریانی پہ ڈسکس کرنے لگ جائیں گی اور بہویں بیٹیاں سب اپنے اپنے بچوں میں مگن ہو جائیں گی بچے تھکے میں ہو جائیں گے جلدی سو جائیں گے اور خراتے لے کے سویں گے پورے دن کے تھکے میں کہ جو کبر میں یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے اور یہ بھی آپ کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا جب میت کو کبر میں رکھا جاتا ہے تو کبر کہتی ہے افسوس تجھ پر اے آدم کے بیٹے تجھے کس چیز میں دھوکہ دیا کیا تُو نہیں جانتا تھا میں ہندیروں کا گھر ہوں تنہائی کا گھر ہوں کیڑوں کا گھر ہوں ترمزی شریف میں حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پڑھنے کی جگہ آئے کچھ لوگوں کو اس طرح دیکھا گویا وہ بہت خوش ہیں آپ نے فرمایا اگر تم لذتوں کو توڑنے والی موت کا تذکرہ زیادہ کیا کرو تو میں تمہیں اس طرح نام ہنستا ہوا دیکھوں جیسے اب ہنس رہے ہو موت کا تذکرہ زیادہ کرو کیونکہ کبر ہر روز آواز دیتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں میں بے آباد ہوں میں مٹی کا گھر ہوں میں کیڑوں کا گھر ہوں یعنی ہماری کبر ہمیں روز بلا رہی ہوتی ہے ہم دنیا میں مگن ہیں جب مومن بندہ دفن ہو جاتا ہے تو کبر اسے کہتی ہے مرحبا آلن وساہلن میرے اوپر جتنے بھی آدمی چلتے تھے تو مجھے ان سب میں سے زیادہ پیارا تھا آج جب تم میرے پاس آیا ہے اور میرے سپرد ہوا ہے تو تو ابھی دیکھ لے گا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں پھر وہ حد نگاہ تک اس کے لئے کھلی ہو جاتی ہے اس کے لئے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جب ظالم شخص فاجر شخص کافر بندہ مرتا ہے تو کبر اسے کہتی ہے تیرا آنا مبارک نہ ہو جتنے بھی آدمی میرے اوپر چلتے تھے تو مجھے سب سے برا لگتا تھا اب تم میرے پاس آیا ہے میرے سپرد ہوا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں پھر وہ تنگ ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں کے اندر گس جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسری انگلیوں میں دبا کے فرمایا مکس کر کے یعنی جمع کر کے فرمایا بعض کو بعض میں داخل کیا اور پھر فرمایا اس پر ستر اجدے یعنی سام کا جو بڑا اجدہ ہوتا ہے ستر اجدے چھوڑ دیے جاتے ہیں اور اگر ان میں سے ایک اجدہ بھی زمین پہ ایک پھونک مارے تو قیامت تک زمین میں کوئی چیز پیدا نہ ہو وہ والے اجدے چھوڑ دی جاتے ہیں وہ اس کو ڈسیں گے نوچیں گے یہاں تک کہ اس کا حساب کا دن آ جائے گا حضر قاب نے کہا کہ مومن بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے نیک عمال نماز روزہ حج جہاد صدقہ اس کو گھیر لیتے ہیں اور فرمایا پھر عذاب کے فرشتے اس کے پاؤں کی طرف ساتے ہیں تو نماز کہتی ہے پیچھے اٹھو تم اس کو سزا نہیں دے سکتے یہ ان قدموں پر اللہ کے لیے کھڑا ہوتا تھا قیام کرتا تھا پھر دوسری جانب سے آتے ہیں تو روزے کہتے ہیں تم اس کو سزا نہیں دے سکتے یہ روزے رکھا کرتا تھا پھر وہ اس کے جسم کی طرف سے آتے ہیں حج اور جہاد کہتے ہیں پیچھے اٹھو اس نے اپنی جان کو تھکایا بدن کو مارا اللہ کے لیے حج کیا جہاد کیا تم اس کو سزا نہیں دے سکتے پھر اس کے سامنے کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے ان ہاتھوں سے اللہ کے رضا کے لیے کتنا ہی صدقہ نکالا کرتا تھا جو قبول ہو چکا ہے تم اس کو سزا نہیں دے سکتے پھر اس سے کہا جاتا ہے تو زندگی میں بھی پاک تھا مرنے کے بعد بھی پاک ہے پھر رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں اس کے لیے جنت کا فرش قبر میں بچا دیا جاتا ہے جنت کے کپڑے لائے جاتے ہیں اور اس کی قبر تحد نگاہ کھلی ہو جاتی ہے جنت سے کندیلیں لائی جاتی ہیں جن سے اس کی قبر کو قیامت تک روشن کر دیا جاتا ہے سوال شخص کی قبر اس کے لیے ایسی بہترین ہوگی کہ اس کو بھول جائے گی یہ دنیا یہ دنیا بھول جائے گی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھی قبر سے واپس آتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اس سے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں آپ نے فرمایا میری تصویر دکھائی جائے گی تمہیں جنت میں اس کو پہچانتے ہو کیا کہتے ہو ان کے مطلق تو مومن کہتا ہے میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں پھر کہتے ہیں کہ اس آگ اپنی آگ کی جگہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت دے دیتی دوزخ دکھاتے ہیں یہ دیکھو یہ تمہاری جگہ تھی لیکن اللہ کریم نے تجھے اس کے بدلے میں جنت دے دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ان دونوں جنت اور دوزخ کو وہاں دیکھتا ہے اور پھر خوشی اور بڑھ جاتی ہے کہ میں اس سے بچ گیا ہوں مجھے یہ مقام مل رہا ہے فاجر اور منافق آدمی سے کہا جاتا ہے تمہیں اس آدمی کے متعلق جانتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا میں بھی وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے میرے ساتھ تھی رشتہ دار جو کہتے تھے میں وہی کہتا تھا اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے سمجھا نہ پڑھا پھر اسے لوئے کے تھوڑوں سے کانوں کے درمیان وہ ایسا چیختہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کے سوا اس کے قربو جوار کی ہر مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہیں انہی میں سے حضرت اسمہ بن عبی بکر کی بھی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری طرف وہی کہی کہی کہ تمہارا قبروں میں امتحان ہونا ہے یہ امتحان مسیح دجال کے فتنے سے زیادہ سخت ہے ہم کہتے ہیں اللہ فتنہ دجال سے بچانا اللہ قبر کی سختیوں سے بچانا وہ امتحان دجال کے فتنے سے زیادہ پڑا ہے پوچھا جاتا ہے تم اس آدمی کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق کیا جانتے ہو تو مومن کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں لیکن کافر کہتا ہے میں انہیں نہیں جانتا پھر وہاں سے اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے حضرت ابن عباس نے کہا کہ حضرت سعید بن ماز کا جنازہ اٹھایا گیا اور ہم نے ان کو قبر میں دفن کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جسے قبر نہ بھینچتی ہو اگر کوئی آدمی اس بھینچ سے بچ سکتا تو وہ سعید بن ماز ہی ہوتے یعنی اس لیول کا ہمیں عمال اور تقویٰ چاہیے قبر کی اس گھٹنے کو اس بھینچنے کو سے بچنے کے لیے مردوں کے کانوں میں جو پہلی آواز سنائی دے گی قبر کے بعد جو پہلی عذاب میں ہے یا سزا میں ہے وہ سلسل چلتا رہے گا پھر جو پہلی آواز انہیں سنائی دے گی وہ صورت یاسین کی وہ آیت ہے بنوفی خافی سور اور سور پھونکا جائے گا تو وہ کہاں اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف توڑیں گے جیسے کیڑے مکوڑے نہیں دوڑتے ایک منزل کی طرف اللہ کی طرف توڑیں گے کفن میں ہمیں کس نے جگایا ایک دم سے نکل دیں بھاگنا شروع کر دیں گے حضرت ابو سعید خدنی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں جبکہ اسرافیل نے اپنی پشانی جھکا رکھی ہے اپنے کان لگا رکھے ہیں وہ انتظار کر رہا ہے کہ اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا وہ پھونکے مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیسی باتیں کہیں تو آپ نے فرمایا آپ یہ کہا کرو اللہ ہمیں کافی ہو جا اللہ ہمارا کارساز بن جا حسبن اللہ ونیم الوکیم اس دنیا بھی بھی ہمارا کارساز بن جا ادھر بھی ہمارا کارساز بن جا انشاءاللہ ہم تجھ پر توقع کرتے ہیں تو قیامت کے دن جیسے لوگ میدان حشر کی طرف بھاگیں گے تو وہ میدان کیسا ہوگا اس کو بھی صحیحین میں کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگ چٹیل میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے جیسے صاف روٹی ہو سپیٹ ویسا میدان ہوگی بھی پوری دنیا اور اتنی بھیڑ ہوگی کہ سورج سوال نیزے کے اوپر ہوگا اس کی تپش حسب عمال ہم تک پہنچیں گی جیسے لوگ ہیں ویسی وہ تپش ہم تک پہنچیں گی اس دن کچھ لوگ اپنے سر تک پسینے میں اس خوف سے ہوں گے کچھ کندوں تک کچھ ناخ تک کچھ گھٹنوں تک کچھ تخنوں تک اور کچھ کو پسینہ ہو ہی ہو گا لاتازن کوئی غمگین نہیں جیسے عمال کیے ہوئے ہوں گے ہوگا حضرت ابو برزہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک اللہ ان سے یہ سوال نہ کرے گا کہ تم نے اپنی عمر کن مشغلوں میں گزاری عمر کہاں گزار کے آئے ہو اس میں کیا عمل کیے جو مال دیا تھا کیسے کمایا اور کیسے لگایا اور جسم کو جو طاقت دی تھی اسے کہاں خرج کیا سید دی تھی تو کن کاموں پہ لگایا کیا فون پہ غیبتیں کرتے کیا ٹی وی ڈرامے واج کرتے اپنی صلاحیت تین سوال جب تک اللہ ہر بندے سے نہیں پوچھ لیں گے نہیں چھوڑیں گے اور وہ تینوں سوال ہمیں پتہ ہونے چاہیے حدیث میں ہے کہ اپنی جگہ سے اس کو ہلنے نہیں دیں گے عمر کہاں گزاری مال کہاں لگایا شفاہ کہاں خرج کر کے آئے ہو حضرت صفان بن عمر نے کہا کہ میں دلہ بن عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا ایک آدمی سامنے آیا اس نے کہا آپ نے قیامت کے مطلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سنا ہے انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اللہ ازوجال اپنے بندے کو اپنے قریب کرے گا پھر لوگوں سے اس کو پردے میں کر لے گا پھر اس کے گناہوں کا اس سے اقرار کرائے گا اور کہے گا کہ تُو نے فلان گناہ کیے تُو نے فلان گناہ کیے تُو جانتا ہے یہاں تک کہ اس کے سارے گناہوں کا اقرار اس سے کروا لے گا تب وہ سمجھے گا کہ میں تو اب ہلا کی ہو گیا میری تو چھوٹی چھوٹی بات بھی اللہ کو بتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی میں نے آج بھی تجھے ماف کیا اور میں نے تجھے تیری نیکیوں کی کتاب دے دی یہ اس کی رحمت ہے اللہ پاک پوری امت کے ساتھ یہ معاملہ کرے رہے کافر اور منافق کافروں اور منافقوں کا ایک جگہ ہی ذکر ہے اب منافقوں ہیں جو دکھتے کچھ اور ہیں روتے کچھ اور ہیں جو آپ اندر سے ہو وہ آپ کو باہر سے رہنا ہے ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بات کچھ اور کر رہے ہیں اور دوسرے کو آنکھ کے اشارے سے آنکھ مار کے کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس کو ایسے ہی بنا رہی ہوں یہ منافقت میں آ جائے گا یہ منافقت میں آ جائے گا یہ آنکھوں کا مٹکانہ ہم خواتین کے لیے لہٰذا ہم جو ہیں وہ ہی ہیں جہاں کہ ہی کافر کا ذکر قبر اور احشر میں آیا ہے ساتھ ہی منافق کا ذکر دیا ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے جو وہ دکھتا ہے وہ ہے نہیں تو آپ ہمارے ظاہر باطن اللہ کریم ایک کر دیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک کر دیں کوئی سی مسئلہ کے تحت ہم کچھ نہ کریں جو سچ ہے وہ حق ہے وہ سچ ہے تو رے کافر اور منافق تو ان کے مطلع قرآن خود گوا ہے سورت حود میں ہے یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر چھوٹ بولا خبردار ظالموں پر خدا کی لانت ہے یہ بخاری اور مسلم شریف میں اور صحیح این میں اس طرح سے حدیث ہے جہنم پر ایک پل رکھا جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اس پل کے اوپر سے گزروں گا نیچے دوزخ ہوگی اب اس پل میں سے ہمارا گزر ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل لائے جائے گا اسے جنم پر رکھا جائے گا صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول پل کیسا ہوگا آپ نے فرمایا پھسلانے والا سلپری پل ہوگا گرانے والا اس پر لوے کے کڑے اور ٹکڑے اور کانٹے ہوں گے مومن اس سے یوں گزر جائے گا جیسے نظر یوں گزر جاتی ہے تیزی سے کوئی بجلی کی چمک کی طرح کوئی ہوا کی طرح کوئی گھوڑے کی دوڑ کی طرح کوئی اونٹ کی دوڑ سے کوئی صحیح سلامت نجات پانے والا کوئی خراش بھی نہ آنے والا یہاں تک کہ جو کافر ہوں گے ان کو گسیڈ کے اس پر سے اتارا جائے گا ان میخوں کے اوپر سے اتارا جائے گا حضرت اب اب ہاں سے جہنم کا تذکرہ ہے یعنی ہم نے بیماری دیکھی موت جنازہ قبر دیکھی حشر کا میدان کی حالت دیکھی پلسرات میں مختصر ان سب کو کار رہی ہوں کہ ٹچ کر رہی ہوں بھی تو ایک ڈیٹیل چپٹرز ہیں لیکن اس سے یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری ہماری وہ زندگی کس پر مبنی ہوگی ہم اس دنیا کے جو پلان کرتے اس کی ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ پلاننگ کرنی ہے حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ ایک ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیٹھے تھے ہم نے ایک زور سے دماغے کی تھا کی آواز سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جانتے ہو یہ کیا ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر جہنم سے پھینکا گیا ہے ستر سال کے بعد وہ جہنم کے پیندے میں باٹم میں پہنچے گا اتنی گہری دوزخ ہے کہ ایک پتھر اگر پھینکا جائے تو سیونٹی ایئرز اس کو لگیں گے اس کے باٹم تک جاتے اتنی بڑی جہنم ہے مسلم کے میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا اس دن ستر ہزار باغیں رسے زنجیر جہنم کو کینچ کے لائیں گی اور ہر باغ پہ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے جہنم کو گسیٹ کے سب کے سامنے لائیں گے کہ یہ دوزخ ہے موبائل موبائل دوزخ گسیٹ کے لائی جائے گی زنجیروں میں اور سامنے رکھ دی جائے گی وہ تپتے تندور ہمارے حضرت ابو دردہ نے کہا کہ دوزخیوں کو اتنی سخت بھوک لگے گی وہ اسے جہنم کے عذاب کے برابر سمجھیں گے وہ کہیں گے کہ عذاب شروع ہو گیا ہے شدید بھوک لگے گی وہ سمجھیں گے یہ عذاب ہے پھر وہ کھانا مانگیں گے تو انہیں تھوڑ دی جائے گی یہ تھوڑ کیا ہے یہ دوزخیوں کا کھانا ہے عدیس میں ہے جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا پھر وہ فریاد کریں گے تو ان کو گلے میں اٹک جانے والا کھانا دیا جائے گا جو گلے میں نگلا نہیں جائے گا اٹک جائے گا پھر وہ یاد کریں گے کہ گلے میں اٹکے ہوئے سوکھے کو ہم کیسے پانی ڈال کے اندر دبائیں اندر انڈیلیں وہ پانی مانگے گے کہ کسی طرح یہ یہاں سے نیچے اتر جائے تو ان کو گرم پانی ملے گا خون کی تپتیوبتی ہوئی پس اور ٹیپ دی جائے گی لوہے کے ٹکڑوں سے ان کو داغا جائے گا دبایا جائے گا جب ان کے قریب ہوگا تو ان کے موہوں جلس جائیں گے ان لوہے کے ٹکڑوں کے جب وہ پانی ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ہر چیز کو گلا کر ان کے سٹول سے باہر نکال دے گا پھر ان کا جسم دوبارہ بنے گا پھر دوبارہ وہی ان کو کھلایا جائے گا تو دوزخ کا دروغہ ان سے مالک کہے گا کہ کیا تم دعا نہیں مانگا کرتے تھے دوزخ سے بچنے کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے اب تم مانگ رہے ہو کہ اللہ دوزخ سے بچا لے اب وقت نہیں ہے دروغہ کہے گا اب وقت نہیں ہے اب تم وہ تمہیں مافی کے دروازے تمہارے لیے بند ہو چکے ہیں اب جہنم کے سامپ اور بچوں کے مطلق جو حدیث ہے کہ سامپ بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے موٹے اور بچوں خچروں کی طرح ان کے گلے میں جھول رہے ہوں گے سامپوں کے گلے میں بچوں جھول رہے ہوں گے جیسے خچر جو گدے اور گھوڑے جتنا ایک جانور ہے اس جتنے جتنے بچوں ہوں گے جو ان کے گلوں میں جھول رہے ہوں گے لٹک رہے ہوں گے عذاب دینے کے لیے حضرت حسن سے مروی ہے کہ آگ ان کو ہر روز ستر ہزار مرتبہ کھائے گی پھر ان کا وجود بنے گا پھر ہر روز ستر ہزار مرتبہ کھائے گی اب راہ نجات کے لیے کیا کریں نا کیا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حامیوں ناصر باندے میں کہتی ہوں ایک لفظ ہے فارگیٹ انڈ فارگیو ماف کر دو بھول جاؤ خطائم ماف کر دو اپنے دل کو بڑا کر لو چلنی بن جو سب کچھ نکل جانے دو بدلے کا نہ سوچو کو اللہ میں نے تیرے لیے ماف کر دیا تو مجھے وہاں ماف کر دینا اللہ میں نے تیرے لیے برداشت کر لیے تو مجھے وہاں برداشت کر لینا میرے گناہوں کو اللہ کریم میں نے اس کا راز رکھ لیا پردہ ڈال دیا تو میرے پردے اس پرن ڈال دینا اور اس نے ستاری کا وعدہ کیا ہے جو مومن کے عیبوں پر یہاں پردہ ڈالے گا آخرت میں میرا رب اس کے سارے گناہوں کا ڈیر منگائے گا اس کے اپنی چادر ڈال دے گا کہ تم مومنوں کے عیب چھپاتا رہا ہے آج میں نے تیرے عیب چھپا دی ہیں وہ ہمارا تو واسطہ بڑے رحیم رب سے ہے ہمیں تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مافی مانگنا ماف کروانا تو ہمیں صرف یہ ہے کہ ماف کرنا ہے دنیا کو اب جنت کیسی ہوگی جس میں انشاءاللہ ہم سب جائیں گے وہ جنت ایسی ہے انشاءاللہ پوری امت کے جنوں انس انشاءاللہ جائیں گے حضرت ابو حریرہ کا بیان ہے کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ جنت کے بارے میں تو بتا دیں اس کی تعمیر کیسی ہوگی کیسی بنی ہوئی ہوگی تو آپ نے فرمایا ایک ہیٹ سونے کی ایک ہیٹ چاندی کی اور اس کی لپائی کستوری سے کی جائے گی جو پر سیمٹ لگایا جائے گا ڈرائی والنگ کے اوپر وہ کیا ہوگا کستوری جس کی خوشبو جو اس کے ناک ہرن کے ناف میں سے وہ سال میں ایک باری خوشبو بنتی ہے جس کو بڑا سنبھالتی ہے اور شکاری اسی ٹائم کے انتظار میں ہوتا اس کا شکار کرنا وہ کستوری کی لپائی ہوگی ان سونے اور چاندی کی اینٹوں کے اوپر اور اس کے کنکر ہیرے کے ہوں گے جو اس کی سٹوننگ ہوگی ہیرے کی ہوگی ہم یہ چھوٹا سا ہیرہ خریدنے کے لیے ہم اپنے میاں کی منتے کرتے جب وہ دہزار ڈالر کا ہمیں چیک دیتا ہے وہاں دیکھیں نا کہ ہماری کنکریں ہیں ہمارے پیروں کی نیچے انشاءاللہ ہیروں کی ہوں گی جوہرات کی ہیر ہوں گی اس کی مٹی زافران کی ہوگی جو اس میں داخل ہوگا وہ نعمت میں ہوگا اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی ہمیشہ اسی میں رہے گا مرے گا نہیں نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے نہ اس کی جوانی ختم ہوگی صدا بہار حضرت عصام بن سید کی حدیث سروایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جنت کا تذکرہ کیا اور فرمایا اس کے لیے کوئی کوشش کرنے والا ہے رب کعبہ کی قسم وہ بھڑکتی ہو خوشبو چمکتا ہوا نور بہتی ہوئی نہر پاک بیویاں خوبصورت اور نعمت خوبصورت بیویاں نعمت قدو سے بھری ہوئیں ہمیشہ رہنے والی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس کے لیے کوشش کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ ہم انشاءاللہ کو اپنے لیے بھی سمجھتے ہیں ہم سب کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرنے والے ہیں اللہ کریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ سے انشاءاللہ فرمایا تھا وہ ہمارے لیے بھی آپ اسے قبول فرما لیں صحیح ہے ان میں حضرت ابو حریرہ کی حدیث ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں کسی دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا میں نے جو سرپرائز ان کے لیے رکھا ہوا ہے صحیح ہے ان میں حضرت ابو حریرہ کی ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں ہوگی وہ چودوی کے چاند کی طرح چمکتی ہوئی داخل ہوگی پھر اس کے بعد جیسے جیسے لوگ داخل ہوں گے جیسے چمکتے ہوئے آسمان کے ستارے ہیں نہ انہیں پشاب آئے گا نہ تھوک نہ ناک نہ کھنگار نہ کسی بھی قسم کی کوئی غلازت ان کے وجود سے سٹول یورن پسینہ کچھ نہیں نکلے گا اور ان کو جو کنگیاں دی جائیں گی وہ سونے کی ہوں گی ان کو جو پرفیوم دی جائیں گے وہ کسطوری کی ہوں گی ان کی انگوٹھیاں عود کی ہوں گی لبان کی ہوں گی ان کی بیویاں ہورے ہوں گی اور اللہ کریم ہر آدمی کا قد حضرت آدم کے قد کی طرح ساٹھ فٹ لمبا کر دیں گے اور ایسا ہی حسین بنا دیں گے ایک اور عدیس میں ہے کہ ہر ایک کی دو بیویاں ہوں گی اور کیسی بیویاں ہوں گی ان کی پنڈلیوں میں ٹرانسپیرنٹ پنڈلیاں ہوں گی کہ گوشت کے اندر سے ان کی رگیں بھی اسین ترین نظر آ رہی ہوں گی اور صبح و شام یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو تسبیح بیان کریں گے دن کے دونوں کناروں پر اپنے رب کو یاد کریں گے حضرت ابو موسیٰ شریف سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت چاندی کی ہے اس کے برطن اس کا سمان بھی چاندی کا ہے وہ جنت سونے کی ہے اس کے برطن اس کا سمان بھی سونے کا ہے وہ بندوں کے لیے خدا نے اپنی کبریائی کے پردے میں چھپائی ہوئی ہے جنت ادن میں کوئی چیز دیدار الہی میں حائل نہیں ہوگی جو جنت کی قسم جو ہم کہتے ہیں سورة البینہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ جنت ادنی تاجر من تحت اللہ نارو خالدین فی آبادہ رادی اللہ عنہ ورادو عنہ ذالک عالی منخہ یہ جو جنت ادن کیا ہے یہ وہ جنت ہے جہاں ہر وقت بندہ اپنے رب کو دیکھے گا اللہ کریم میں اور بندے میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی جنت الفردوس کو as usual اللہ کریم اپنا دیدار کروایا کریں گے پورے تمام کے ساتھ لیکن جنت ادن والوں کو ہر وقت رب کا دیدار نصیب ہوگا ہر حالت میں ہر لمحے یوں سمجھیں کہ کوئی پردہ درمیان میں انشاءاللہ انشاءاللہ حائل نہیں ہوگا اللہ کریم ہم سب کو جنت ادن کا باسی بنا دیں انشاءاللہ انشاءاللہ بارک اللہ اور اللہ کریم اس پہ قادر ہے وہ کر دیں گے اس کے لئے قدم نکالے ہیں تو یقیناً وہ ہمارے لئے وہی کریں گے کہ ہمیں وہ چین والی روح انشاءاللہ بنا دیں گے جس کے بارے میں قرآن ہے قرآن میں ہے کہ اے اتمنان والی روح چل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی اور اس کے ہاں پسندیدہ شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں اللہ کریم کرے کہ ہم وہ والی روح بن جائیں اور انشاءاللہ جنت الفردوس کے باسی بنے اللہ کریم ہم سب کے بیٹھنے کو ہزاروں کروڑوں اربوں گناہ قبول فرمالے اور انشاءاللہ جو ہم نے اپنا یہ سفر پڑا ہے جب ہم اس سفر پہ جائیں تو یہ کلاس وہاں وہاں ہماری مشکلوں میں ڈھال کا باعث بن جائیں